السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام تجوید القرآن کلاسس کا سلسلہ جاری ہے خاک سار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین کرام آج کے کلاس میں ہم سورة الانعام کے رکو نمبر گیارہ کی تلاوت سنیں گے حسب سابق تلاوت کے بعد اس رکو کے شروع آیات کے چند قوائد بھی ہم پڑھیں گے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورة الانعام کے رکو نمبر گیارہ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ ما انزل اللہ موسیقا 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 تَجْعَلُونَهُ وَقَرَاطِسَ تُبْعُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مَنْ أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ وَمَنْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْوَالِمُونَ فِي غَمَغَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّبَ كُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَنْ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَغْوَةٍ وَتَغَتْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ذُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزُحُمُونَ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة الانعام کی رکو نمبر گیارہ کی تلاوت سن رہے تھے ابھی ہم چند قواعد کی دورائیں کریں گے سب سے پہلے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَافِ اس کو ہم گول پڑھیں گے رَا اس کو بھی ہم گول پڑھیں گے اور جو اللہ کلام ہے قائدے کے مطابق اللہ کلام سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا جو لامے وہ گول پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ حرف پر پیش ہے تو اس لئے اللہ کلام جو ہے وہ گول پڑھیں گے حَقَقَدْ دُونَوْ قَافِ پور ادا کی جائیں گے دال ساکن جو ہے یہاں پہ یہ حروفِ قَلْقَلَا میں سے ایک حرف ہے تو قَلْقَلَا کی صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد را ساکن ہے را جو ہے یہ کسرہ ہے تو کسرہ کی حالت میں فی الحال اس کو باریکی ہی پڑھیں گے قَدْ رِحِ حَاپِ اُوپر جو مَدْ ہے مَدْ منفصل کہلاتا ہے اس کو عام مد سے تھوڑا زیادہ کھیج کر پڑھتے ہیں اِذْ قَالُوْ غَالْ نَضْمِی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے قَالُوْ میں قَافِ کو گول پڑھیں گے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنْ مَا کے اوپر جو مَدْ ہے مَدْ منفصل ہے اس کو ہم تھوڑا زیادہ کھیج کر پڑھیں گے اَنْزَلَ اللَّهُ نُونسَاکِن کا اخفہ یہاں ہوگا اور ایک علف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی ذا کو تھوڑا سختی کا ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ جو لام ہے اس پر زبر ہے یہ باریک ہوگا اگلا جو لام ہے جو اللہ کا لام ہے اس کو ہم پور پڑھیں گے گول پڑھیں گے عَلَى بَشَرِمْ مِنْ شَيْ یہ جو را جس پر تنوین ہے اس کا ادغام میمے ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک علف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی مِنْ شَيْ نُونسَاکِن ہے اس کے یہاں اخفہ ہوگا اور ایک علف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی علامت وقف طا ہے تو یہاں ہم نے وقف کر دیا اور وقف کرتے ہوئے قائدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں تو اس کو ہم نے حمزہ کو ساکن کر کے پڑھا اگلا حصہ قُلْ مِنْ قَوْف جو ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے مَنْ أَنْزَلَا نونساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نونساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے یعنی نونساکن کی جو آواز ہے وہ مکمل ادا کی جائے گی اَنْزَلَا میں یہاں جو نونساکن ہے اس کا اخفہ ہوگا اور ایک علف برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی ذا جو ہے اس کو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں اَنْزَلَا الْكِتَابَ الْلَذِي اَزَالْكُ نَرْمِی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے جاہا میں جو مد ہے مد متصل ہے اس کو عام مد سے بلکہ مد منفصل سے بھی تھوڑا اور زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں بِهِ مُوسَى نُوْ رَوْا وَا رَوْا کو جو آنا پہلے تو اس کو ہم گول پڑھتے ہیں پڑھیں گے اور اس کا جو تنوین ہے واؤ میں ادغام اس کا ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کا برابر غنہ کے آواز بھی ہوگی دالت کا جو تنوین ہے وہ لام میں ادغام ہو گیا ہے یہاں صرف ادغام ہوگا اور نونگنے کے آواز نہیں ہوگی لِن ناسی میں نوم مشدد ہے ایک الف کا برابر غنہ کے آواز ہوگی اور سین کے نیچے جو زیر ہے سین ویسے بھی یہ باریکی پڑھتے ہیں سختی کے ساتھ تجعلونہو تاکو بھی باریکی کے ساتھ پڑھتے ہیں باریکی کے ساتھ باریک پڑھتے ہیں اور جیم جس پر ساکن ہے یہ حروف ہے قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے قراطی ساقاف را تا یہ تینو حروف یہاں گول پڑھے جائیں گے اور سین اس کو باریک پڑھیں گے تبدونہا تاکو باریک پڑھیں گے اور باس ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے وطخفونا میں تاکو باریک پڑھیں گے اور خواہ کو پر پڑھیں گے کثیر ساکو نرمی کے ساتھ اور باریک پڑھیں گے نرم بھی ہو اور باریک بھی اور علامت وقف جیم آیا ہے تو انہوں نے وقف کر دیا اور وقف کرتے ہوئے قائدہ وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر آئے تو قائدہ وقف کے مطابق اس کو ایک علف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے اس لئے دیکھیں یہاں ایک علف بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے پڑھا کثیر وعلمتم میں تاکو باریک پڑھیں گے میم ساکن کے بعد میم آگیا ہے تو ان دونوں کے ادغام ہوگا اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ایک ساتھ ملا تو یہاں ادغام مثلین ہوگیا ہے تو میم مشدد جو ہے ایک علف کے برابر غنہ کے آواز یہاں ادا کی جائے گی ما لم تتعلمو تاکو باریک پڑھیں گے تعلمو میں میم پر جو مد ہے مد منفصل کہلاتا اس کو عام مد سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے انتم میں نون ساکن کے اخفا ہوگا ایک علف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ تاکو باریک پڑھیں گے ولا میں لام پر جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے آباؤکم میں با پر جو مد ہے مد منفصل سے بھی تھوڑا اور زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے اس کو مد کو اور علامتہ وقفتا ہے تو پہلے ہی سے ساکن ہے تو اس کو ہم کچھ کرنے ہی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر ساکن پہلے سے ہے تو ساکن ہی پڑھیں گے قول اللہ قاف کپر پڑھیں گے اور اسلام کو باریک پڑھیں گے اور اللہ کا جو لام ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ قائدے کے مطابق اللہ کے لام کو اس وقت پر پڑھا جاتا ہے یا پڑھتے ہیں اس سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو چونکہ ہاں زبر بھی نہیں ہے پیش بھی نہیں ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ باریک پڑھیں گے ثمہ میں ساکن نرمی کے ساتھ باریک کے ساتھ پڑھیں گے اور میم مشدد ہے تو اس کو ایک علیف کے براور غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے ذرہم میں اضال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور رواہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ قائدے کے مطابق رواہ ساکن سے قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو رواہ ساکن کو پر پڑھنا ہے فی خوضہم خا اور اضاد یہ دونوں حروف پر پڑھنا ہے چونکہ دونوں حروف حروف مستعالیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پرعدہ کیے جاتے ہیں ان میں سے ہے یلعبون میں علامت وقف آخر پر آیت ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے قائد وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مدواو ہے اس کو عموماً جس قدر کھینچتے ہیں اسے تھوڑا بڑا کر کھینچیں گے مدع عرض کے قائدے کے مطابق تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اترہ ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ